اگلا سوال ہے میں ڈاکٹر ہوں اور بعض اوقات لیڈیز مریض کو ہاتھ بھی لگانا پڑ جاتا ہے اور بے پردگی والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے ایسی صورتحال میں شریعت میں میرے لئے کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے یہ آپ نے اس صورتحال میں خود ہی اجتہاد کرنا ہے معاملہ بہت خطرناک ہے اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس کے لئے کوئی آلٹرنیٹیو سلوشن ہونا چاہیے آج کل کے ڈاکٹرز یہ بھی کوئی پلی نہیں لے سکتے کہ جس طرح پرانے زمانے میں جو حکیم حضرات تھے وہ نفس دیکھا کرتے تھے اب تو نفس دیکھنے کے لئے بھی آپ کو ڈریکٹلی چھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر انسٹرومنٹ کے ذریعے بھی آپ نے ہارٹ بیٹ کسی کی چیک کرنی ہے یا بلڈ پریشر کی چیکنگ والا معاملہ کرنا ہے تو میں نے تو اپنے جیلم شہر میں بھی کئی بڑے بڑے ڈاکٹرز دیکھے ہیں کہ انہوں نے لیڈیز رکھی ہوئی ہیں جو کہ بلڈ پریشر چیک کر کے ساری چیزیں نوٹ کر کے چٹ پہ بنا کے پھر ڈاکٹر کے سامنے بھیج دی ہیں ڈاکٹر کو فیزیکلی ان چیزوں کو نہیں دیکھنا پڑتا اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ کوئی لیڈیز میں سے کوئی باپردہ عورت جو ہے وہ اسسسٹنٹ کے طور پہ رکھے اگر عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا چیک اپ والا معاملہ ہو ڈاکٹر تو دیکھیں الموجمالکبیر تبرانی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے یہ صحیح سنت کے ساتھ عدیث ہے تو اسلام میں آپ غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بہت ایکسٹریم کوئی کنڈیشن ایسی آ گئی ہے کہ جس میں کوئی اور آلٹرنیٹیو موجود نہیں ہے مثال کے طور پر کسی عورت کا کوئی ڈلیوری کیس خراب ہو گیا اس کے لیے کسی مرد سرجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس میں بھی کٹ لگانے والا ایک سرجن مرد ہوتا ہے باقی ساری اس کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ جو ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے وہ اس کے سامنے بس صرف اتنا پورشن ہی ہوتا ہے جس میں اس نے چیرہ لگانا ہوتا ہے اور اس وقت اس کی پوری کنسنٹریشن اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے نہ وہ کسی عورت کے چہرے پر اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ البتہ جو گائنی کے مرد یعنی جو ڈاکٹر ہیں جو عام بھارت میں پرگنٹ عورتوں کو دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں وہ پھر وہ والا خدشہ ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اب میڈیکل کی تعلیم عورتوں میں عام ہونے کی وجہ سے آلموسٹ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ایون چھوٹے قسموں اور دھیاتوں کے اندر بھی گائنہ آنکالوجسٹ عورتوں کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں عورتیں اس لیے ایساچ آج کے دور میں تو ایسی کوئی صورتحال باقی نہیں بچی ہے پھر بھی کوئی کیٹسٹروفک کنڈیشن کہیں پہ آ جاتی ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹی موجود نہیں ہے تو ایسے لاس ریزارٹ اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیا جائے تو پھر اللہ سے رجوع لائیں کہ اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے میں اس میں بھی آپ کو پورا ایک سمجھ لیں کہ گرین سیگنل نہیں دوں گا کہ یہ اس وقت میں جا کے حلال ہو جائے گا حلال اس وقت ہوتی ہے کوئی حرام چیز وقتی طور پر یا حلال نہ کہ حرام نہیں رہتی جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے جو قرآن حکیم میں چار جگہ پہ آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو تو بہتاوہ لہو بھی مردار بھی اور خنزیر کا گوشت بھی حتیٰ کہ جس کے زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی جانور جو عام حالت میں حرام ہے وہ آپ کے لئے جائز ہو جائے گا لیکن اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بغاوت نہ ہو اور سرکشی کے ساتھ ساتھ گناہ والا معاملہ اس میں نہ ہو زندگی بچانے کے لئے ہو تو پھر اتنا لے لینا جواز کی حد تک ہوگا یہاں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیو چیزیں موجود ہیں پریٹیکلی ہزاروں ڈاکٹرز نے اس طرح کی لیڈیز اسسسٹنٹ رکھ کے پریٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ یہ چیز ایکزیکیوٹیبل ہے لہٰذا یہ اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا کہ ایک مرد کہ میں نے عورت کو ضرور ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے کیا اس نے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے نبز چیک کرنی ہے تو اس کے لئے اسٹرومنٹ کافی ہے اور آپ نے اگر ہاتھ لگانا ہے اس سے بہتر ہے آپ کو یہ ایک عورت اسسسٹنٹ رکھ لیں وہ ہاتھ لگا کے وہ نبز آپ کو کرکولیشن دے سکتی ہے بلڈ پیشر کی دے سکتی ہے کونسی ایسی صورتحال ہے سرجن کے لئے میں مان سکتا ہوں لیکن سرجن کا کام ایسا ہے کہ اس وقت اس کے اوپر تو کوئی شاہبت والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے زندگی موت کی کشمکش بنی ہوتی ہے اور ایک الادہ میں تو کوئی مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا وہ تو ایک مریض پڑا ہوئے جس کے چہرے کے اوپر بھی کپڑا ہے وہ اس کو انیستیزیا دیا ہوئے اس کا صرف وہ پورشن نظر آ رہا ہے جس پورشن کے اوپر اس نے کٹ لگانا ہے اور باقی وہاں پہ اور عورتیں بھی موجود ہیں اس میں تو کوئی ایسا تصور ہی نہیں آتا لہذا وہ والا معاملہ تو بالکل الگ ہے سرجن کے لیے جو ایشو ہے وہ الگ ہے عام ڈاکٹرز کو تو کوئی تکنی بنتا ویسے یہی ڈاکٹرز اور پڑے لکھے انٹیلیجنشیا جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو تو بڑا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان پر لان تان کہیے دیکھیں جی عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے تو وہ بیعت کرتے ہیں تو بھئی جس طرح آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کے آپ نبض کو ضروری سمجھ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی آخرت سمارنی ہم نے ہاتھ میں آتھ لے کے ان کو اگر ہم ادیسے سناتے ہیں کہ نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا امم آئشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے بیعت اسی طریقے سے کپڑا پکڑا کے لیے سی بخاری میں آتا ہے تو ڈاکٹرز کو بھی ہم سنائیں گے آپ جس طرح اس طرح کے جو پیری فقیری کی لائن کے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں تو آپ اپنی فیلڈ کے لوگوں کو بھی کنڈیم کریں اور ڈاکٹرز سے معذرت کے ساتھ ڈاکٹرز تو ہم سے اکثر اوقات نراز رہتے ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ میں انجینئر ہوں تو انجینئر ڈاکٹرز کا حپس میں رہتے ہیں تو حالانکہ ہمارے لیے تو میں تو اب انجینئر سے بھی آگے سرجنٹ ڈاکٹر بھی ہوں روانی طور پر تو میرے لیے تو اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے لیے تو سب برابر ہیں ڈاکٹرز کے اوپر مجھے بعض اوقات اتنا دکھ اور غصہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ تو آئے دن موت کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں اس کے باوجود اکثر ڈاکٹرز کی فرونیت حرام خوریاں یہ ختم نہیں ہوتی ہے اور بےہیائی کا طفانِ بدتمیزی جو انہوں نے ہسپٹرز کے اندر برپا کیا ہوتا ہے جو آئے دن ہمارے میڈیا کے لوگ ان کے سکینڈلز ایکسپوز کرتے رہتے ہیں حرام کن بات ہے جو شخص موت کو اور اتنے بڑے بڑے مریضوں کو اپنے قریب سے دیکھے ان کی کسپورسی کی حالت اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے اور وہ دیدہ دریری کے ساتھ سارے معاملات کر جائیں تو یہ بڑی حرام کن بات ہے ایسے لوگوں کو تو اکیلے میں بیٹھ کے رونا چاہیے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ موت کو اتنے قریب دیکھ کے اتنے اتنے لاعلاج مریضوں کو دیکھ کے جو عبرت کا نشان بنے ہوتے ہیں ان کو کوئی عبرت نہیں آتی ہے ان کی ایکٹیوٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو چمنییں اتار رہے ہیں اسی دیکھے سے اتار رہے ہیں پریکٹیکلی اکسریت تو ڈاکٹرز کی ڈاکو بنی ہوئی ہے ڈاکٹر ڈاکوز بنے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں میں یہ نہیں کہتا کیٹیوٹیز یہ بات نہیں کرتا اور جو اچھے لوگ ہیں اگر آپ ان سے ہی جا کے پوچھ لیں وہ تو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ڈاکٹرز کے ہم درد ہیں جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ان سے پوچھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے گفتو کریں گے کہ جی پک سریعت تو ساری ڈاکو ہے چور ہے وہ ڈاکٹر ہو کے بھی خود کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹرز کو چھوڑ تو ان کی بات کو تو بان لینا چاہیے تو آپ ذرا پوچھ لیں جو اس طرح کہ خدا ترس ڈاکٹر ہر جگہ موجود ہیں جن کی بڑی نومنل فیس ہوتی ہے غریبوں کو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں آپریشن بھی فری کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا رویہ رکھیں مریضوں کے ساتھ کہ ایک غریب آدمی بھی جا کے علاج کروا سکے اس کے لیے مشکل نہ ہو جائیں لہٰذا میں کبھی بھی ڈاکٹرز کے لیے نہیں ریکمنٹ کروں گا ڈاکٹرز تو سمجھ لیں کہ اگر یہ دو شعبے ایسے ہیں ایک ڈاکٹرز کا اور ایک ٹیچرز کا کہ ان کے جو شعبے ہیں یہ تو سراپہ عبادت ہیں اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح کام کریں یہ اتنا دین کا کام کر سکتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں جو اور کوئی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ پبلک کا ڈریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ اور ان کو لوگ دیوتا کے طور پر مان رہے ہوتے ہیں ابھی بھی آپ گاؤں ایریہ میں چلے جائیں ماسٹر کی کتنی عزت ہے ماسٹر جی ماسٹر جی اونچی آواز میں نہیں بولتے لوگ عزت دیتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ٹیچرز آجیں ان کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے میں پڑھایا ہوا ہے ڈاکٹرز کے لوگ عزت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹرز اور ٹیچرز یہ اپنی عزت اویل کروائیں اور دین کا کام کریں نہ کہ یہ کہ یہ دونوں برائی کی عماجگاہ بنے ہو ٹیچرز کا بھی آپ حال دیکھ لیں یونیورسٹیز کے اندر کئی ٹیچرز جو ہیں ان کے افیر چل رہے ہوتے ہیں فیمل سٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیں تو فرسٹ انڈ نالیج ہے ہمیں تو چیزیں ہر طرح کی ملتی ہیں بلکہ اگلے دن میرے پاس نیجی ملاقات کے لئے آئے بے تھے ہمارے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں انہوں نے مجھے ایسی حران کن بال بتائی کہ میں حران ہو گیا انہوں نے کہا کہ جی ججز کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو فی میل جو پیٹیشنر آتی ہیں جو بچاری مظلوم عورتیں خامدوں سے تنگ یا ظالم عورتیں خامدوں کو بسانے کے لئے وہ ان کے ہتے چڑھ جاتی ہے اور جج کو اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں بھی بلا سکتا ہے کسی خاص کیس کے لئے تو وہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور اس میں بڑے مجرم وکیل بنے ہوئے ہیں بھائی جڑا کٹو ہی لال ہے لہٰذا یہ تو آگ پانی والا معاملہ ہے بخاری و مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ عورتوں سے بچو کسی نے عرض کی کہ حضور یہ دیور تو آپ فرمایا دیور تو موت ہے دیور کے ساتھ بھی آپ نے پردے والا اٹلیسٹ آنکھوں کے پردے والا معاملہ تو کرنا ہے تو پردے کی تو بڑی اہمیت ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جہاں دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرہ ان میں شیطان ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا ہے مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو میں فوراں اٹھا لوں کتنا خطرناک معاملہ ہے جب نگاہوں کا یہ ہے تو ٹچ کرنا اور یہ معاملات تو بہت آگے والے معاملات ہیں لہذا کسی شخص کو یوں گرین سیگنل نہیں اس طرح سے کلین چٹ دی جا سکتی کہ چیزے ڈاکٹر ہے تو کم چکے رکھیں ڈاکٹرز کے کتنے سکینڈلز باہر آتے ہیں تو میرے بھائی بچے جائیں جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچیں آخری درجے تک بچیں جن جن کو فیسیلٹی ایویلیول ہے چاہے کوئی ٹیچر ہے چاہے کوئی مدرسے کا عالم ہے پڑھانے والا ہے خواہ کوئی ڈاکٹر ہے جس جس کی اپروچ ہے اس اعتبار سے کہ شتان اسے یوز کر سکتا ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر دے یا اس کی نیت کے اندر فطور آ جائے وہ اس سے میرے بھائی چند قدم پیچھے آ رہے سیدھی سی بات ہے ضرورت ہے نہیں اس لیول تک آگے جانے کی اور پھر لوگوں سے مسئلے پوچھنے کی ویسے تو آپ پوچھیں گے لوگوں کہیں گے خیر ہے جی ڈاکٹر ہے جی ڈاکٹر سے تو کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے جی ویسے تو ہماری عورتوں کی آلت یہ ہے کہ وہ تو دکانداروں سے بھی کوئی چیز نہیں چھپاتی ہیں سارے رشتداروں کی برائیاں آکے دکانداروں سے کپڑا خریدنے والا ایک دکاندار ہے اس کو اپنے گھر کی سٹورییں سنا رہی ہوتی ہیں اتنے اترام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہ اپنے خامدوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی تو ان کی بات ان کو سمجھ آ جاتی جو دکانداروں کو اپنی سٹوری سناتی ہیں میں تو دکاندار آگے بتاتے ہیں نا وہ بچارے بھی مجبوراں کہتے ہیں سننا پڑتا ہے وہ بچارے جی جی کر کے سنتے ہیں یا تو وہ جوڈیشنی میں ہے نا کہ آپ کو وہ حق دل آ دیں گے نہیں وہ کہتے ہیں اپنا دل ہلکا کر لانے ہی ہی سی جا کے دل ہلکا کرنا غیر محرم مردوں کے سامنے جا کے اور گھر آتے ہی آپ دیکھیں ان کے اخلاق کہاں پڑے ہوتے ہیں کتے کی طرح آ کے جناب وہ پڑتی ہیں پھر اپنے خامدوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور باہر آپ ان کا اخلاق کا لیول دیکھیں دکانداروں سے یہ پانچ ہزار کی چیز جو ہے وہ دس ہزار کی بچا کے کم کر کے بتا کے سات ہزار کی بھیج دیتا ہے اور وہ پانچ ہزار کی چیز سات ہزار کی بھی لے کے خوش ہو جاتی ہیں اور باہر اسی دکان کے باہر چنگچی والا ان سے ستر پہ مانگتا ہے نا تو اس کے انہیں نہیں تنو پنجھا دیا اس سے بیس روپے چھڑاتی ہیں اور اندر دو ہزار پہ فالتو دے آتی ہیں اور جو بچارہ غریب مانگ رہا ہے آپ سے محنت مزدوری اس کو آپ پوری دینے کے لیے تیار نہیں ادھر ہی کوئی فقیر آگے ان کو پکڑ لینا اس کو بھی بیس روپے دے دیں گی لیکن جو محنت مزدوری کر رہا ہے رکشہ ڈرائور اس کو بیس روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہمارے روئیے آپ دیکھیں کتنے برے ہو چکے ہیں یہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں جو ان تمام چیزوں کے ساتھ جوڑے ہیں تو ڈاکٹرز تو سمجھ لیں پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں اس حوالے سے ان کو بڑی اتیار کی ضرورت ہے آخری درجے تک اوائٹ کریں اور آنکھوں کا تو نگاہوں کا پردہ تو رکھنے ہی رکھنا ہے آنکھیں جھگا کے آپ نے بات کرنی ہے سیدھی سی بات ہے یہ اسلام میں اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی آپ بات نہیں کر سکتے ہیں سورہ نور میں واضح آیا ہے کہ مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر کام چال لی سکتا ہے سر چلا رہے ہیں ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے کام چلاتے ہیں یہ ہمارے دعوت اسلامی میں کتنے بھائی ہیں انہوں نے تو خیر اس مسئلے میں حلوب کیا انہوں نے تو ایسے چشمیں وہ گرائنڈ ہوئے جو ہے نا وہ ڈیوائز کیے تھے جس میں آپ سامنے دیکھ ہی نہیں سکتے صرف نیچے دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے سے گرائنڈ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے چشمیں پہنے ہوتے ہیں ان کی دکانوں پر آپ جائیں وہ اگر وہ سامنے دیکھیں بھی تو ان کو عورت نہیں نظر آتی تو وہ نگاہ جگہ آگے بات کرتے ہیں ان کا بھی کاروبار چلتا ہے اور آپ امیجن کریں کہ غیر محرم عورتیں اکثریت تو زیارہ عورتیں شریف نفس ہوتی ہیں وہ ایسے دکانداروں کے پاس جانے میں کمفرٹیبل فیل کریں گی جو ان کے ساتھ احترام کے روئیے کے ساتھ اس طریقے سے گفتو کریں اور نگاہ جگہ کے ان کے ساتھ بات کریں بنسبت ان کے کے جو جو ہیں ان کے ساتھ مٹکے والا کوئی معاملہ کریں تو اس لیے ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی اور باقیوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بچ جائیں جتنا بچ سکتے ہیں بچیں اس معاملے میں ٹھیک ہوگی جی